مرے پیارے بچوں آپ سبھی کو نمشکار میں یہ سبیچہ کرتا ہوں آپ سبھی کے لیے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مست ہوں گے بڑیا ہوں گے تندرست ہوں گے اور اپنے کیریئر کے بارے میں بہت سنجیدہ بھی ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے جیون کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوں گے آپ اس عمر میں ہیں میرے پیارے بچوں جہاں سے آپ اپنے آنے والی بہوشے کو نرداریت کرنے والے ہیں تو میرے پیارے بچے آپ سبھی کا سواغت ہے کیرویل پلیٹ فرم پر اور میرے اس بیچ پر آج کی جو کلاس ہے یہ میرے یوٹیوب چینل راکی شادو پبلکیشن پر بھی لائیو ہے اور ایپ پر بھی لائیو ہے میرے پیارے بچوں آپ جلدی سے جلدی جھوڑ جائیے تاکہ ہم پڑھانا شروع کریں آپ سبھی کا سواغت ہے بہت من اور دماغ کو تھنڈا رکھتے ہوئے پڑھنا ہم آج سے سٹارٹ کریں گے میرے پیارے بچوں جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ پریورتن کا سواغت کیا ہے اور چاہے وہ کیرویل ایپ پہ ہو یا پڑھانے کی طریقے میں ہو یا کنٹینٹ کے روپ میں ہو ہر بار کچھ نہ کچھ پریورتن کیا ہے اور اس پریورتن کو سویکارہ ہے ڈرے نہیں اسے آگے بڑھے اس کو اوورکم کیا اور چیزوں کو بہت بہترین نتیجوں کی طرف لے کر آئے اور اسی کا پرینام ہے کہ آج کیرویل پریوار سے لگ بک دس ہزار سے زیادہ بچے اس بار سیلیکشن لے کے گئے ہیں اور امید ہے کہ آگے یہ پرسنٹیج لگاتار بڑھیں اور امید ہے کہ آپ سب جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان سب کا سیلیکشن میرے پیارے بچوں ہم نے آج ایک نئی سریز سے بلکل ایک نئی سروات کرنے کی کوسس کی ہے اور ہم نے اپنا یہ جو یہ بیچ ہے یہ دو طریقے سے اب ڈیوائیڈ کیا ہے پیس ایکی ہے بیچ ایکی ہے بس اس کو دو حصوں میں باٹ دیا ہے ایک سروات میں مورننگ میں فاؤنڈیشن اور شام کو سٹار بیچ ہے میرے پیارے بچوں آج یہ پہلی کلاس ہے تو میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ چھوٹی چھوٹے ڈاؤٹ جو ہمارے من میں ہوں گے وہ ہم کسی بھی طریقے سے من میں نہ لائے اور ان کو دور کرے اور میں ان سب پہ آنسر کرنے کی کوسس کروں گا پھر بھی اگر کچھ ڈاؤٹ بستے ہیں تو آپ اپنے کمیٹس یوٹیوب پہ یا کلاس میں آپ ٹک ہی رہے ہیں آپ آگے رکھتے رہے ہیں تو میں اسی کے ساتھ سے آپ کو آنسر دیتا رہوں گا میرے نینے منہ پیارے بچوں اب جو یہ بیچ ہے کیونکہ آج پہلی کلاس ہے اور بس پھر میں پڑھانا سٹارٹ کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا بیسک انٹرودکشن میں چیزوں کا دے دوں تاکہ پھر آپ صحیح امیت ہو کر پڑھتے رہے ہیں مارننگ میں جو میری کلاس رہے گی میرے پیارے چوہ سوہ ساڑھے نو وجہ سے رہے گی اور یہ فاؤنڈیشن بیچ ہوگا اور یہ جو فاؤنڈیشن ہوگا بیچ اس فاؤنڈیشن میں میں بلکل بیسک سے چیزوں کو کرا رہا ہوں گا لیکن اپروچ وہی ہوگی جو ایک کمیٹیٹو ایگزام میں ایک سٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے ایگزام دیتے ہوگا میرے پیارے بچوں آپ سپائی کی تیاری کر رہے ہو یا انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہو آج کے ٹائم میں ایس ایس ای میں بھی جو انسپیکٹر لیول کا ایگزام ہوتا اس کا لیول بہت ہی آسان ہے اور اس لیول کی تیاری کرنے کے لیے آج کے سامنے میں سٹار بیچ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھئے پانڈیشن بیچ اس کے دم پہ آپ سارے کوششن کر شکتے ہیں سو کے سو پرتیسط کوششن سول کر شکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس چینج کے لیے آج سے ہی تیار ہوں گے کہ اگر کل کو ایگزام کا لیول انکریز ہوتا ہے ڈیفکلٹی لیول بڑھایا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار رہے ہیں میرے پیارے بچوں اور اسی کو توجہ دیتے ہوئے ہم نے میرے پیارے بچوں سٹار بیچ بھی آج ہی لونچ کر رہے ہیں بیچ ایک ہی ہے صبح ہم بالکل فاؤنڈیشن پڑھائیں گے چیزوں کا اور شام کوس میں جو ایکسٹرارڈنری لیول تیار کیا جا سکتا ہے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں کرائیں گے آپ سپائی کی تیاری کر رہے ہو یا آپ سی ڈی ایس کی تیاری کر رہے ہو یا آپ ایس 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 کی تیاری کر رہے ہو یا پھر آپ ایس 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 کی تیاری کر رہے ہو یا ای 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 کی تیاری کر رہے ہو یا سی ایچ ایس ایل کی تیاری کر رہے ہو یا سی پیو کی تیاری کر رہے ہو ہر ایگزام چاہے آپ سی سیٹ کی تیاری کر رہے ہو ہر ایگزام میں کسی بھی سٹیٹ ایگزام کے آپ تیاری کر رہے ہو یہ بیچ آپ کے لیے more than enough ہوگا foundation بیچ ہی آپ پڑھئے star بیچ میں اپنا سمیہ مد خراب کریے لیکن ہاں جن کو محنت کرنی ہے جن کے پاس سمیہ ہے جن کا بیسک بہت اچھا کلیر ہے اسی دی سیدھے آپ وہاں پہ بھی جڑ کے چیزوں کو بڑھ سکتے ہیں میرے پیارے بچوں کچھ چھٹ چھٹی باتیں ہاں میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا بیسک لیول بھی لے جائے اور اسی چیز کو اوپر کے لیول کو بھی کھرائیں ایک ساتھ یہ سمباؤ نہیں ہوتا تو بہت سسٹیمیٹک ہم نے چیزوں کو باٹا ہے اور اب میری یہ کوسس رہے گی کہ اگر مان لیجئے n number of days میں میرا کوئی ایک چپٹر ٹرگنومیٹری ختم ہوا ہے تو میں پوری کوسس کروں گا کہ انہی دنوں میں آپ کا ابھی ٹرگنومیٹری چپٹر کمپلیٹ ہو جائے اور وہ کیسے کمپلیٹ ہوگا اس چیز کو میں سمجھا رہا ہوں میرے پیارے بچوں جیسے ہی آپ کی کلاس کتم ہوگی فاؤنڈیشن کی اس کے ترند بعد آپ کو ایک پریکٹیس سیٹ ملے گی اس پریکٹیس سیٹ میں جو آج میں نے کرایا ہے جیسے مان لیجئے میں نے آج ایک ABCD type کے کچھ question کرائے تو اسی type کے پریکٹیس سیٹ میں آپ کو question ملیں گے اور آپ کو ان questions کو گھر پہ soul کرنا ہے کل soul نہیں کرنا آج کی آج ہی soul کرنا ہے اور میرے پیارے بچوں شام کو یعنی رات کو ہم نو بجے test inc app پر inc app کے اوپر جو آپ کو practice کے question کرائے ہیں جو کلاس میں آج foundation میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے اسی سے related ہم کچھ question جو exam میں آئے ہوئے وہ آپ کو test میں دیں گے ہائے نا ایک ایک concept کے حساب سے دیں گے تاکہ آپ نے کیا سمجھا وہ آپ کو practice analyze جو جائے آپ نے کیا practice کی کیا چنتن کیا کیا منن کیا وہ آپ کو testing سے result final شام کو پتا چل جائے گا یعنی پورے دن کی جو آپ کی گتیویدی ہے وہ شام تک پوری کترہ clear ہو جائے گی کہ آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے جو سیکھا اس کا کیا رہ جات رہا کہیں دیکھت ہے تو کلاس کو دوبارہ دیکھیں اور اس چیز کو improve کر کے آگے بڑھئے یہ میرے پیارے بچوں ہماری strategy رہے گی آپ کو بہت زیادہ نہ کسی کتاب کی جورت ہے نہ کسی اور چیز کی سب سے پہلے آپ اس foundation بیچ کو کریے اس کا جو practice seat ہم daily آپ کو دیں گے وہ آپ کو کرنی ہے اس practice seat کا جب آپ کو دیں گے اس کے ایک گھنٹے بعد ہم اس کا solution بھی آپ کو provide کریں گے hand return notes کا اس solution کو دیکھئے جو دکھت اسے صحیح کریے ویڈیو میں کوئی concept آپ کو امیس ہو گیا دوبارہ دیکھئے اور شام کو 9 بجے کے بعد آپ کسی بھی سمیر آپ کو test دیجئے testing app پر یہ general کا ہی app پر testing ہم نے بالکل ایک different app launch کیا ہے اس لیے تاکہ ہم test portal سے related جتنی بھی بہترین feature develop کیے جا سکتے ہیں وہ اس پر develop کریں اور آپ کے لئے provide کریں یہاں آپ test دیکھ کر اپنا overall پورے دن کی تیاری کا آنکھ لن کر سکتے ہیں میرے پیارے بچو شام کو ہماری جو class رہے گی وہ 4 بجے سے رہے گی یہ ہمارا star رہے گا star بیچ اس میں ہم جو concept صوبے کرایا اسی concept کا advance version شام کو کرا رہے ہوں گے میں آپ کو پھر سے یہی سلا دوں گا کہ genuinely آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور میں بلکل نہیں چاہتا کہ ہر بچہ اس میں اپنا سمیہ لگائے جن کا basic clear ہے جن کو پاس تیاری پہلے سے ہو چکی ہے کئی پہلے سے کوچنگ لے چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اپنی تیاری کو اور اچھے لیول پیننس کروں تو رہی گئے اور اگر کل کو دن رات کا چینج لاتا ہے تو اس کے لئے یہ بچہ تو میری آپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بک کی ضرورت ہو گی تب آپ چاہیں گے تو بک سے پریکٹس کر لیں گے اور جب آپ بک سے پریکٹس کرنے لگیں گے تو آپ آج سمجھنے میں تیرے دیرے used ہو جائیں جہاں آپ کو محسوس ہو مجھے کھل کے اپنی بات بتائی دیکھیں میرے پیارے بچوں ہم ٹرگنومیٹری پڑھنے لگ رہے ہیں ٹرگنومیٹری میں کچھ کونسپ پہ ہم discuss کر لیتے سب سے پہلے ہم triplet پہ discuss کرنے جا ایڈنٹیٹی پہ اس کے بعد میرے پیارے بچوں ہم بات کریں گے trignومیٹرک ریشو کی value جیسے 30 ڈگری 15 ڈگری 60 ڈگری 95 ڈگری 45 ڈگری ان پہ بات کریں گے پھر میرے پیارے بچوں ہم بات کریں گے ایڈوانس ٹرگنومیٹرک identity پہ اس کے بعد ہم بات کریں value putting questions پہ اس کے بعد میرے پیارے بچوں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ پڑھے ہوں گے بہت جگہ ڈگری 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 اس پہ 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 سوال آتے تھے اس کو بولتے ہم central measurement of angle کونوں کا کندری مابن اس کے اور اس کے بعد ہم پڑھنے جائیں گے میرے بچے height and distance جسے ہم انچائی دوری کہتے ہیں تو کل ملا کہ ہم نے trigonometric کو اتنے حصوں میں بات ہوا میں پھر آپ بتا رہا ہوں ہم سکول میں پڑھنے والی approach یا نہیں رکھنے والے ہماری ساری approach اس بات پہ اگزام oriented کیا ہے اگزام میں کیا پچھا جاتا ہے ہمیں کیا ضروری اتنا بہت اتھا گیان آدمی کو برباد کر دیتا ہے اگر وہ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے تو اتنا ہی گیان لیجیے جتنا آپ کو ضروری میرے پیارے بچوں سب سے آگے ہم کرپلیٹ پہ میرے پیارے بچوں آپ سب کو پتا ہے پائی سب بچوں نے پائی بچوں پڑی بچوں کیا ہوتی ہے دو چھوٹی بزاوں کے ورگوں کا یوگ ہوتا کسی بھی سمکون تربج میں دو چھوٹی بزا جو ہوتی ہیں ان کے ورگوں کا یوگ سب سے بڑی بزا کے برابر ہوتا یہ میرے پیارے بچوں پائی بچوں ہوتی ہے یہ کوئی رائٹ اینگل ٹرینگل کا مطلب جس کا کوئی ایک کو 90 ڈگری بنا رہا رہا ہے رائٹ اینگل ٹرینگل میں میرے پیارے بچوں اگر میں یہاں سے اس اینگل کے ریسپیکٹ میں بات کرنے لگ رہا ہوں تو اس کے سامنے والا کہتا ہے پرپینڈگل جس ہندی میں ہم کہتے ہیں لمب اس کے ساتھ والا کہتا بیس بیس جس ہندی میں ہم کہتے ہیں میرے پیارے بچوں آدھار اور یہ ہوتا میرے پیارے بچوں ہائیپوٹنیوس جس ہم کہتے ہیں کارڈ کارڈ جو ہوتا نبی ڈگری کے سامنے والی بچہ ہوتی ہے کسی بھی تربج میں جو کون سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے والی بچہ بڑی ہوتی ہے جیسے مان لیجئے اگر میں آپ کو یہ چرچہ کروں کہ یہ کوئی ٹرینگل ہے اور اس ٹرینگل میں یہ کون سب سے بڑا بی مانے میں بڑا بتا رہا تو بتائیے اس تربج کی کون سی بچہ سب سے بڑی ہوگی تو آپ کہیں جو بڑا کون ہے اس کے سامنے بچہ سب سے بڑی ہوگی اور مان لیجئے میں نے کہا کہ یہ کون سب سے چھوٹا ہے سی مان چھوٹا بتا رہا تو اس تربج کی سب سے چھوٹی بجا کون سی ہوگی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ساری بات ہم جمیٹری میں پڑھیں گے جہا ہم ٹرینگل کو ڈیٹیل میں دھیان کریں ہاں ہے نا اگر یہ کون نبی ڈگری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کون کا جوڑ نبی لینا ہوگی تب ہی تو نبی نبی بھئی ان دونوں کا جوڑ جیسے میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے پوچھوں کہ میرے پیارے بچوں یہ کوئی رائٹ اینگل ٹرینگل ہے اور میرے پیارے بچوں یہ سائیڈ ہے X یہ سائیڈ ہے root Y تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ سائیڈ کیا ہوگی آپ کہیں سار تھوڑی دیر کے لیے یہ مان مان لیجئے کہ پرپینڈکولر ہے یہ بیس ہے اور یہ سار ہائپورٹنیاس ہے تو سار آپ ایک بات جانتے ہوں گے کہ پرپینڈکولر سکیر برابر ہوتا ہے ہائپورٹنیاس سکیر تو سار ہائپورٹنیاس کی ویلیو کیا آ جائے گی root میں P سکیر پلس B سکیر اب سار ایک بات بتائیے P کی ویلیو مان لیجئے X دے رکھی تو X سکیر ہو گیا B کی ویلیو دے روٹ Y اب روٹ Y کا ورگ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے ہاں سر Y ہوتا ہے تو یہ ویلیو آ جائے گی Y تو ہائپورٹنیاس کی ویلیو یہ آ جائے گی root میں X سکیر پلس Y کیا آپ سہمت ہیں اتنی بات سے بہت سندر بہت سندر دیکھیں بلکل basic سے کرا رہا لیکن وہی کرا رہا جو آپ کے exam میں آنے والی چیز ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھو میرے بیارے بچوں کہ بھی یہ side ہے 5 یہ side ہے 4 یہ side بتاؤ کیا ہوگی یہ side مارک کرنا یہ 5 ہے 8 ہے یہ side کیا ہوگی یہ بتائی ہے تو آپ کہیں سر دھیان سے دیکھئے یہ 5 ہے یہ 8 ہے یہ side نکال لیے تو بھی یہ perpendicular ہے یہ base مان لیجئے تھوڑی دیر سمجھنے کے لئے یہ hypotenious ہوگیا تو ہم یہ بات جانتے ہیں کیا کہ perpendicular square plus یعنی یہ والی side ان دونوں کے ورگوں کا یوگ ہوتی ہے یہ والی side کیا ہوگی بڑی بھجا کا ورگ 64 minus چھوٹی بھجا کا ورگ 25 تو میرے بچوں بتاؤ کیا ہوگا 64 میں سے 25 گھٹائیں گے تو یہ آئے گا میرے بھائی کتنا چودہ میں سے پانچ گیا 9 بھائی مجھے بتاؤ یہ side 6 ہے یہ side 10 ہے یہ والی side بتائی کیا ہوگی جلدی سے بتائی یہ والی side کیا ہوگی میرے پیار بچوں تو آپ کہیں گے سر پائی تھا کچھ تیورم لگا دیتے تو سر پھنڈا یہ ہوگا کہ اس کا ورگ جمع اس کا ورگ کا جوڑ کر اس کی روٹ تو 6 کا ورگ 36 ہوا 10 کا ورگ 100 ہوا تو سر آنسور آ جگا روٹ 136 روٹ 136 ہا جی سر اور دماغ لگانا چاہو تو ایک بات داؤ 136 کو آپ کیا آئے گا تو 2 روٹ 34 بھی لگ سکتے تو سر اسی بات کو چاہیں تو 2 روٹ 34 لگ کیا کوئی دکت ہے میرے پیارے بچوں کسی بھائی کو نہیں آج اور بتائیے میں آپ کو کہوں یہ سائیڈ ہے چار یہ سائیڈ ہے تین مجھے آپ یہ جلدی سے بتائیے تو آپ کہیں سر یہ سائیڈ نکالنے کا فنڈا کیا ہوگا اس کور کر تو 4 کور 16 کور نو تو سر 16 میں سے نو گیا 7 تو آنسر آیا روٹ 7 آنسر کیا ہے میرے پیارے بچوں روٹ 7 کوئی دکھت ہے ہاں تک بلکل بیسک سے چیز کو سمجھ چلنا کوئی بچہ چھوٹ چھوٹ نہیں چھئے بہت سارے بچے کیا رہے 5 آنسر کیونکہ انہوں نے رٹ رکھ 3 4 5 ہمیں انہی باتوں کو clear cut سمجھ چلنا اور آئی آگے کیا میری بات سمجھ پا رہے ہے ہاں ہے نا point clear ہے اب میں آپ کو یہ x ہے x plus 1 تو یہ والی side کیا ہوگی تو آپ کہیں سر پائی تھا کچھ ثورم لگائیں گے لگاتے ہیں سر تو کیا ہوگا سر اس کا work x plus 1 کا square جمع سر اس کا work x کا square بہت سندر اس کا work کریں سر تو a square plus b square plus 2 a b اور جمع بات تو سب کو آتی ہوگی کہ a plus b square کیا ہوتا جی a square plus b square plus 2 a بلکل آرام آرام سے basic چیزوں کو سمجھ کے چلنا بہت سندھا جی اب سر تو اس کو simply لکھ لیجئے x square اور x square کو جوڑ 2 x square plus 2 x plus 1 سر اس نکالنی ہو تو کیا process ہوتا اب میرے پیارے بچو ایک بات بتائیے اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ سیڈ 3 ہے یہ سیڈ 4 ہے یہ والی سیڈ میرے پیارے بچو بتائیے کیا ہوگی یہ بتائیے میرے بچو کیا ہوگی تو آپ کہیں سر یہ سیڈ 3 ہے یہ 4 ہے تو یہ سیڈ آجے میرے پیارے بچو پہنچ تو میرے پیارے بچو ایک سب ہے جیسے ہم کہتے ہیں triplet یہ کسی ویدوان نے نہیں بنایا اہم بس چلن میں آگیا triplet triplet کا مطلب یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ کچھ ایسی سیڈوں کے نام بتاؤ جو تینوں سیڈے مل کے کوئی right angle triangle کی بچائیں بنتی ہے یا تین ایسے نمبر بتاؤ جو کسی right angle triangle کی سیڈ ہو سکتی ہیں جیسے مان لیجیے میں نے آپ سے example میں کہ یہ بتاؤ کہ 6 8 اور 10 کیا کسی right angle triangle کی سیڈ ہو سکتی ہیں تو آپ کہو گے سر چیک کر لیتے ہیں right angle کی سیڈ بنانی ہے تو سر ایک بات تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو بھی اور ہمیں بھی کہ سب سے بڑی بجا 10 ہے وہ یہاں ڈالنی ہوگی اور چھوٹی بجائیں کہیں کے برابر ہے اگر آپ کہیں ہاں ہے تو اس کا مطلب میرے پہرے بچوں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ سمکون تربوج کی بجائیں بناتا ہے اور ایک جام پل لیتے دیکھیں ہم بیسی کر رہے ہیں اس لئے کوئی پریسان نہ مان لیجئے میرے بچے میں نے آپ کو کہا سات بیس اور تیس کیا یہ سمکون تربوج کی بجائیں ہو سکتی ہیں آپ کہیں چیک کر لیتے کیسے چیک کریں کیسے چیک کرنے کی طریقہ کیسے چیک ہوگی سات کور 49 20 کور 400 اور سر 23 کور 539 بھئی نیم سر یہی ہے سب سے بڑی بجا کا ورگ اور باقی دونوں چھوٹی بجا وں trinometry میں کوئی مائی کالال ایسا سوال دیں جو پیپر میں آنے والا ہو اور آپ نہ کر پائیں اور ماتر پان سات 10 سیکنڈ سے اپر آپ سمیہ لگ جائے بس آپ لگے رہیے دیکھئے کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے میرے پر ویڈیو بنائے جن کا کام فالتو کا دیرے دیرے پڑھا رہے اتنا دیرے تھوڑی کوئی پڑھا سکتا ہے مات دھیان دیجئے میں جو پڑھا رہا ہوں میں آپ جمعیداری سے یہ کہ guarantee لیتا ہوں کہ آپ سات سے آر دن کے بعد آپ سیلیکشن سو پرتیسط ہو جائے گا ٹرک نومیٹری کا ایک doubt class بھی روز ہو گئے ہم یہاں تک بھی provision کر رہے جو meeting پہ ہم individual one to one بچے سے بات بھی کر پائیں جن کو doubt آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ بیچ دنتا ہو کے آرام سے پڑھئے بس مجھے کچھ کچھ باتیں بتاتے رہیے جو میں پوچھتا چاہ رہا ہوں جیسے یہ بات بتائیں مجھے مجھے بتاؤ یہ right angle triangle ہے یا نہیں جلدی سے بتائیں تو آپ کہ سر چیک کر دیتے 3 9 5 25 7 7 9 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 7 24 25 یہ right angle triangle کی side ہیں کیا 7 24 25 کی right angle triangle کی side ہیں کیا provision ٹھیک ہے جو میں لکھا ہے چلدی سے بتائیے آپ کہیں سر چیک کرتے ہیں پتا تو ہمیں بھی نہیں تو 7 کا اور 49 24 24 5 6 27 24 25 6 25 چیک کرتے ہیں سر ہے یا نہیں مجھے بھی نہیں پتا تو دیکھو 9 6 15 7 4 11 12 5 6 125 ہاں سر برابر آگیا اگر برابر آگیا تو سر یہ بات صحیح ہے کہ 27 25 right angle triangle side ہے بلکل صحیح ہے سر اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اگر کچھ بچوں کو دکھت ہے تو اپنا کمنٹ کے تروں مجھے اپنی بات بتائیے دیپا کمنٹ ریفرس کرتے رہے نہ ہوتا ہے سولہ سوئی کیسی ہوتا ہے سیٹ ہو گیا سر تو یہ ٹریپڑیٹ ہے تو سر یہ بات صحیح ہے کہ اسی طرح سے کرنا پڑے گا بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا دیکھیں میرے بیرے بچوں ہمیں بیسک ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کچھ بیسک چیزیں اور ہیں جو آپ کو جاننی ہے جس کی آج پیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ بہت زیادہ مت محنت کریے انیشیل سٹیز پہ میرے بچے آپ ایک سے بیس تک کا بیس تک کے بارے یاد کر لیجئے ایک سے لے کے بیس تک کے پہاڑے یاد رکھ لیجئے جسے ہم ٹیبل کہتا ہے انگلیس میں یہ یاد کر لیجئے اور میرے بھائی ایک سے بارہ تک کے کیوٹ بھی یاد کر لو بہتوں کو یاد ہوں گے یہ چیزیں بڑھنی ہیں دیرے دیرے لیکن اتنا آپ اس سے کیاد کر کے لکھ لیجئے جتنا لکھ لیں گے اتنا فائدہ ہوگا اب ہم آتے ہیں اپنے کنٹینٹ پر کہ کیا جی اس طرح سے چیک کرنا پڑے گا ہاں بھائی اگر آپ کونسپچولی بات کرو تو ایسے ڈاٹا کو ہمیشہ چیک کرنا پڑے گا وہ ٹریپلٹ ہے یا نہیں ہے رائٹ اینگل ٹینگل کی سائیڈیں بنا رہے ہیں پھر کوچنگ میں کیا مطلب تو میرے بچے ہم کچھ بیسک ایسے ڈاٹا اٹھا رہے ہیں جو اکثر ایکزام میں repeat ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو کچھ ہلکہ کر رہے ہیں جو چیزیں لگاتار پوچھی جاتی ہیں پیپر میں اس ڈاٹا کو ہم پڑھ لیں گے بس آج میں پڑھا رہا ہوں اس پر پرکٹس کرا رہا ہوں آپ نے گھر جا کے صرف اتنی ہی حصے کی نوٹس بنانے مسکل سے مسکل دو منٹ کا سمیں لگے گا نوٹس بنانے میں سمیں مت خراب کرنا زیادہ کیونکہ میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس دے رہا ہوں پرکٹس سیٹ کے بھی ہینڈ ریٹن سولیشن دینے لگ رہا ہوں ٹیسٹ سیریز بھی ہو رہی ہے آپ کی روز شام کو کلاس میں بھی پڑھا رہا ہوں جو چیزیں پڑھا رہا ہوں اس کے آپ کو پیڈی ایف ملنے لگ رہی ہے تو اس لیے ہاتھ سے بہت زیادہ نوٹس بنانے کے کام میں دیوانگی مت لگانا تو مطلب کیا ہے تو میرے پیارے بچوں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بیسک فنڈے ہیں جو آپ کو یاد رکھ لینے چاہیے آگر میں بیسک کی بات کروں آپ کے ساتھ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک لیسٹ اتنا تو یاد کر ہی لیجیے جو میں نے یہ لکھے ہیں اور آپ سے میں بہت زیادہ نہیں کہہ رہا صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہی یاد کر لیجیے فاؤنڈیشن والے بچے اس سے بھار آپ کا نہیں ملے گا کیا اگر آپ کو ٹرینگل کی سائیڈیں تین چار پانچ دکھائی دیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ایک رائٹ اینگل ٹرینگل ہے یہ ایک سمکون تر بجے اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تین کا ورگ نو چار کا ورگ سولہ پانچ کا ورگ پچیس برابر آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ برابر آ رہے ہیں وہی ہم نے آ رکھے ہیں ہاں ہے نا میری بات سمجھ پا رہے ہیں دوسری بات یہ ریشو ہوتا ہے تین چار پانچ یہ تین چار پانچ بیسک ٹرپلیٹ بنانے لگ رہا ہے میرے بچے بہت سندر اگر یہ ٹرپلیٹ بنا رہا ہے نا تو اس کا کوئی بھی ملٹیپل کروگے دو سے گناہ کروگے تین دونی چھے دو چک آٹھ دو پانچے دس یہ بھی سمکون تر بج کی بجائے بنایا گا اس کو تین سے گناہ کروگے تین تیا نو تین چک بارہ تین پانچے پندرہ یہ بھی میرے بچے سمکون تر بج کی بجائے بنایا گا چار سے گناہ کروگے چار تی بارہ چار چک سولہ چار پانچے بیس یہ بھی سمکون تر بج کی بجائے بنایا گا پانچ سے گناہ کرو گے پانچ تیہ پندرہ پانچ چوک بیس اور پانچ 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 پچھے س یہ بھی سمکونتی روز کی بجائے بنا رہا ہے ہاں ہے نا تو سار یہ سارے یاد کیسے ہوں گے بلکل نہیں ہوں گے سوچو گے تو آپ کو بس ایک کام کرنا ہے روز ان کو بس لکھ لینا ہے ایک بار دیکھ کے لکھ لینا اپنے مویل سے دیکھ کے لکھ لینا ہے یا کوپی سے نوٹ کرتے رہے روز کا کام ہے بس اتنے سے ٹریپلیٹ ہو اتنے سے کو روز یہ یوز ہوں گے اپنے آپ دس ایک دن کے بعد آپ کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ سوتے سوتے بھی بڑھ بڑھ آ دو گے ان کو انسر میں ہاں ہے نا تو گھراؤ مات یاد نہیں کرنا آپ یاد کرو گے کچھ یاد نہیں ہوگا بس دیکھو اور آگے بڑھو یہاں تک میری بات سمجھ پہے ہمیشہ دھیان اکھنا دو چھوٹی بھوزاؤں کے ورگوں کا یو بڑی بھوزاؤں کے ورگ کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیسک ٹریپلیٹ کی پروپرٹی ایسی میرے بچے پانچ بارہ تیرہ سات چوبیس پچیس آٹھ پندرہ سترہ نو چالیس اکتالیس گیارہ ساٹھ اکسٹ بارہ پینٹیس سینتیس تیرہ چوراسی پچاسی سولہ تریسیٹ پینٹیس بیس اکیس 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 اٹھائیس پینٹالیس تینتالیس انتالیس آپ کو یاد نہیں کرنے آپ کو صرف انہیں لکھنا ہے کتنے ہیں چار اور چار آٹھ آٹھ سولہ صرف سولہ کو لکھ لینا ہے روز لکھ دینا آپ نے آپ یاد ہو جائیں بات یہ ہے کہ صرف یہ بنتے کیسے ہیں تو کچھ ہیں ایسا بننے کا فنڈا نہیں ہے میں آپ کو کچھ سجیشن دیتا ہوں دھیان سے سمجھئے گا اگر میرے پیارے بچوں ٹریپلیٹ کی سب سے چھوٹی بھجا چھوٹی بھجا ایک اور نمبر اور نمبر وسم سنکھا ہو یعنی کسی بھی سمکون تربوج میں اگر سب سے چھوٹی بھجا وسم سنکھا ہو تو اس کے کیا کیا ٹریپلیٹ ہو سکتے ہیں اس پہ ہم چچا کر رہے ہیں تو کیا کیا سمبھو ہو سکتا اس بات پہ ہم بات کر رہے ہیں تو میرے بجھرے بچوں تین کیا ہے وسم سنکھا ہے بلکل ہے سر پانچ کیا ہے وسم سنکھا ہے یعنی سب سے چھوٹی بھجا اگر یہ ہو پانچ کا سات ہے نو ہے گیارہ ہے تہیرہ ہے پاندرہ ہے سترہ ہے انیس ہے سر یہ ساری کی ساری وسم سنکھا ہے تو ان کا ٹریپلیٹ کیسے بنے گا دیکھیں بہت دھیرے دھیرے کنفیزن دور ہوگا بس لگے رہو آرام سے جو بھی ٹریپلیٹ ہو یعنی کسی سمکون تربوج کی اگر سب سے چھوٹی بھجا ایک وسم سنکھا ہے تو اس نمبر کا ورگ کرو تو تین کا ورگ میرے پیارے بچوں نو تین کا ورگ نو اور اس نو کے ایسے دو ٹکڑے کر دو جن کا ڈیفرینس ایک ہو جیسے چار اور پانچ چار اور پانچ کو جوڑو گی کیا ہے گا نو لیکن ڈیفرینس کتنا ہے ایک تو اس کا انادہ میرے بچے تین چار اور پانچ یہ رائٹ اینگل ٹریگل کی سائیڈ ہے یہ رائٹ اینگل ٹریگل کی سائیڈ ہے جیسے پانچ پہ آتے ہیں پانچ کا ور گیا جی پچیس اب پچیس کے ایسے دو ٹکڑے کرو جن کے برگوں جن کا بیچ کا ڈیفرینس ایک ہو اچھا جب بھی ایسا کرنا ہو جیسے مجھے مان لی جی آپ کو کہنا ہو کہ بھائی 39 کے ایسے دو ٹکڑے کرو جن کا ڈیفرینس ایک ہو تو 39 سے ایک گھٹا دو 28 آیا 28 کا آدھا کرو گی کیا ہے 14 تو ایک ٹکڑا 14 ہو گیا ایک بڑھا دو اس کا 15 یعنی اس سے ایک کم کر کے آدھا کر دو تو ایک ٹکڑا جائے گا ایک بڑھا دو گی دوسرا مان لی جی میں نے کہا 17 ایسے دو نمبر جن کا جوڑ 17 ہو کیا کیا ہوں گے 17 سے ایک گھٹا ہے 16 16 کا آدھا 8 8 اور ایک نو ہاں ہے نا بس بیسک اور کچھ نہیں تو 17 کا آدھا 8.5 ہوتا ہے 8.5 کا آدھا 8 اور 9 ٹھیک ہے جی آئی ہے میرے بھائیوں آگے سات سوری ماں آپ کرنا میں نہیں بتایا نہیں آپ کو تو بھائی 5 کا اور 25 25 کا آدھا کتنا ہوا میرے بچے 12 اور 13 یعنی ایسے دو نمبر جن کا ڈیفرینس ایک ہو اور نمبر میں ہمیشہ ہی ڈیفرینس ایک ڈھونڈا ہے ور کر کے ڈیفرینس ایک ڈھونڈا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا لب 5 12 13 ٹرپل ایٹ بنے گا آپ کا یعنی 5 12 13 سمکون ترپجکی بھجائیں سات کورک جی 49 ایسے دو ٹکڑے جن کا ڈیفرینس ایک ہو کیا ہوں گے سر 49 کا بیٹھائیں سر 48 کا آدھا 24 ہوا اور ایک اور بڑھائیں گے تو سر پچے سے 9 کا ورک سر 81 81 کا آدھا سر 40 41 مالب ایسے دو نمبر جن کا ڈیفرینس ایک ہو میرے بچے بچے بس اتنی کھا دیں 11 کا ورک 121 سر 121 کا آدھا 120 کا آدھا کتنا ہوا 60 61 تو 11 60 61 سمکون تربج کی بجائے ہیں 49 41 سمکون تربج کی بجائے ہیں 27 24 25 سمکون تربج کی بجائے ہیں 5 12 13 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 وقت دو سو پچیس دو سو پچیس سے ایک گیا میرے بچے دو سو چوبیس کا آدھا ایک سو بارہ ایک بڑا ایک سو تیرہ یعنی پندرہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ سمکون تروج کی بجائیں پندرہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ سمکون تروج کی بجائیں اب اگلا سوال آپ کے لیے سترہ کا آپ بتائیں سترہ کے ساتھ کون کون سی ٹیپلیٹ بنیں گے بتائیے سترہ کے ساتھ کی کہانی آپ نے بتانی گا میں نہیں بتاؤں گا میرے بھائی سترہ کی کہانی آپ بتائیں گے میں نہیں بتاؤں گا اور جب تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ آنسور نہیں دیں گے مناف انسارین ایک سو چولیس ایک سو پینتالیس بتایا سبحم سورو نے بتا دیا اب بچے سارے بتا رہے ہیں بھائی سب کو بتانا ہے سیلیکشن شور چاہیے تو محنت آپ کو کرنی پڑے گی مزاق نہیں بنانے رہیں گے اس چیز کو تو میرے بھائی سترہ کور دو سو نواسی ہاں جی اسے ایک کم دو سو اٹھاسی اب دو سو اٹھاسی کا آدھا کرنا مجھے نہیں آرہا دو سے بھاگ دوں گا یار کیا برائی ہے دو ایک کم دو دو چوکاٹ دو چوکاٹ ایک سو چوالیس دنیا بے کوپ ہے جو یہ کہتے کہ تمہیں یہ نہیں آئے گا تو تمہارا سیلیکشن نہیں ہوگا ارے تمہارا کچھ بھی نہیں آگا تب بھی تمہارا سیلیکشن ہوگا کیونکہ یہ جو دماغ ہے نا اس کو جس دن سیکھنے کی پرورتی میں ڈالو گے نا اس دن سیکھ لگے میری بات سمجھ رہے ہو یہ بہت بڑی مورکتہ ہے لوگوں کی ایسا سوچنا کہ بھائیہ تمہارا اتنا بیسک کلیر نہیں ہوگا تو تمہارا سیلیکشن اس میں نہیں ہوگا میرے بھائی ماؤنٹ ایوریسٹ اتنی اچائی کی چیز ہے جس پر آدمی کا جو بلکل سوچنا fit for us کا کھڑے ہو کے سانس لینا بھاری ہے وہاں پہ بہت سارے اپائیز لوگ بھی چڑھے ہیں ایک تو ایسی بھی چڑھی ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے پیر نہیں تھے ملکہ پیروں میں اتنی دکت تھی وہ اپائیز ہیں وہ بھی چڑھی ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ تو یہ تو مورکتہ ہے ہماری کہ آپ کو یہ نہیں آئے گا تو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا کیسی بات کر رہے ہو یار اس میں اتنی طاقت ہے کہ پورے ایک آدمی کو ویس گروہ بنا دیا تو تم سے ایک سیلیکشن نہیں ہوگا آرہ آرام سے ہو جائے بس اس پہ پریسر مت ڈالنا کہ اس کو بھرو 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 مت کرنا ہے آپ کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو آج سے سیکھنے کا مان ہے آپ آج سے ہی کر جاؤ گے بات کھتا ہو آئے 19 کورگ میری پیارچو 361 بھائی ہمیں اس کا آدھا کرنا نہیں آتا کوئی دیکھت نہیں ہے ہم نے کسی سے کمپیریجن ابھی ٹھوکنا ہی نہیں ہے ایک گھٹا دو 360 دو سے گھٹائیں 180 تو یہ 180 ہو گیا میرے پیارچو یہ 181 ہو گیا بھائی مجھے نہیں آتا میں دھیرے کرلوں گا کیا بڑی بات ہے آرے کم سے کم چل تو دیا مورک تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں چلے ہی نہیں سیکھنے کا ہی پریاس نہیں کر رہے ہاں ہے نا ہم سیکھنے کا تو پریاس کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ سر یہ یاد کیسے ہوں گے یہ دماغ میں پجل بن جائے گی یاد کرنا ہی نہیں ہے یاد کون مورک کہہ رہا کرنا ہے میں آپ کو کہو میری سکل یاد کر کے دکھاؤ آپ کو ایسے یاد ہوگی نہیں جب روز مجھے دیکھو گے یاد ہو جائے گی اب میں آپ کو کہوں گے مجھے بھول کے دکھاؤ بھول گا ہوگے ارے نہیں بھولا جائے گا آپ اپنے ماں باپ کو بھول سکتے ہیں نہیں بھول سکتے ہیں کیوں نہیں بھول سکتے ہیں کیونکہ روز دیکھ رہے ہیں انہیں تو یاد کرنے کا اور بھولنے کا بیسک نیچر ہے آدمی اتنے گہرے گہرے پیار بھول جاتے ہیں بولتے ہیں کہ میں تیرے بینا نہیں جی سکتا تو میرے بینا نہیں جی سکتی دو مہینے بعد وہ کہیں اور سادھی کرے پاتے ہیں کیوں جس چیز کو آپ روز دیکھو گے وہ یاد رہے گی جس کو روز نہیں دیکھو گے بھول رہا ہوگے بیسک پرنسپل ہے تو ان کو دیکھنا ہے میرے بھائی اور کچھ نہیں کرنا ادھر ادھر کا کوئی جائر نہیں پھوکنا ہے ان کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر پہ جا کے کیونکہ میں آپ کو بارہ بجے پریکٹی سیٹ ڈالوں گا اور ایک بجے اس کا ہنڈیٹن سولیشن ڈالوں گا تب تک اسی کلاس کو ریوائز کر لینا ہے اور میری آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ کوچنگ لیتے ہوگا کوشس کریں کہ سروعات میں کیول میتھ لے لے اور جی ایس لے لے انگلیس ریزن میں ابھی دیماغ نہ پالو کیونکہ دو ہی چیز پروپر تیار کرلو تین چار مہینے میں معاملہ سیٹ ہو جائے گا آپ کا ٹنسن ہوت لیجے آپ بس پیپر میں اپنی کوپی میں لکھئے یہ چیز پانچ بارہ تہرہ سات چوبیس پچیس یہ اپنی کوپی میں لکھئے اور اگر آپ دھیان دیں گے تو میں نے یہ لکھوہ رکھا سات چوبیس پچیس پانچ بارہ تہرہ تین چار پانچ نو چالیس اکتالیس گیارہ ساٹ اکسٹ تیرہ چورہ سی پچیس یہ لکھوہ رکھا میں نے آپ کو سب بس اس کو لکھنا ہے اب آتے ہیں میرے نننے مننے بچوں اگر ٹرپلیٹ کی کی سب سے چھوٹی بجا چھوٹی بجا ایک ایون نمبر ہو ایون مانے سمسنگ کیا ہو یعنی جو دو سے بھاگ ہوتی ایون نمبر ہو تو دو پھر ٹرپلیٹ کیسے ڈھونڈا جائے یہاں پہ ایک بات دھیان رکھنا کہ اوڑ میں ہم ڈیفرینس لے رہے تھے ایک یہاں ہمیں ڈیفرینس لے نا دو ویسے تو میں آپ کو صلاح یہ دوں گا کہ ان ساری چیزوں پر جائیے احمد کیسے بنتا ہے کیسے نہیں کل ملا کے اس کو روج لکھئے یہ یاد ہو جائیں گے بات کتا اس سے بھار کچھ ہے ہی نہیں جی ان میں بہت زیادہ گیان بھی نقشان دیتا ہے آئیے میرے پچھے جو بھی ایون نمبر ہے لیکن سرط یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹی ہو یعنی تین بھجائیں ہوتی ہی سمکون تر بج میں تو اس میں یہ تو بڑی ہوگی تو یا تو یہ چھوٹی ہوگی یا یہ چھوٹی تو جو سب سے چھوٹی ہو اگر وہ اور نمبر ہو تو تو پچھلے والا نیام ہے لیکن اگر سب سے چھوٹا ایون نمبر ہو تو پھر یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ والا نیام ہے تو کرنا کیا ہے میرے بچے جو سب سے چھوٹی ہو جا اگر وہ ایون ہے تو اس کا ورک کریے اور اس کو دو سے بھاگ دے دیے جو ریزلٹ آیا اس کے ایسے دو ٹکڑے کریے جن کا ڈیفرنس دو ڈیفرنس دو وہی میرے آنسر ہوں گے جیسے آرام سے پیارنار بات کریں گے چار ہے دھیان دینا چار کا ورک کیا ہوا میرے بچے سولہ چار کا ورک کیا ہوا سولہ سولہ کا آدھا کیا ہوا آٹھ تو ریزلٹ آگیا آٹھ پہلے ورک کرو دو سے بھاگ دے دو آٹھ آٹھ کے ایسے دو ٹکڑے کرو میرے بھائی اچھا سنو آپ ایک کام کرنا پہلے ایون پہ مجھ جاؤ ایون میں جو سب سے چھوٹے والا بدلنا پڑے گا چھوٹی نہیں ایک بجا ایون اس سے آپ پہلے اوڈ کا سیکھ لو کیونکہ وہاں گڑ بڑ ہو جائے گی پہلے آپ سمپلی اوڈ کا سیکھ لو جو میں نے بتایا ٹھیک ہے صرف اتنے کو فوکس کر لو کیونکہ اسی سے بن جانا ہے وہ بھی تو میں وہی سے نکال دوں گا سمپلی ابھی آپ اوڈ کا سیکھ لو تو پھر ایون کا بھی میں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایون میں سیم یہی فنڈا ہونا ہے لیکن گھوم کے پھر وہی چیز آنی ہے آٹھ کے دو ٹکڑے جن کا ڈیفرنس دو ہو تو تین اور پانچ تو تین چار پانچ ٹیپلیٹ بن جائے گی ٹھیک ہے یعنی ایک بجا ایون دے رکھی تو ایون بجا سے کیسے کام کرتے ہیں تو ابھی اس پہ آپ مجھ جائیے سمپلی اسی پہ رہی ہے اور اس سے بھی بہتر میرے پیارے بچوں کیول آپ اس پہ رہی ہے اس ٹیبل کو دو تین بار پٹ لیجی کو پھر مطاق لیجی اب میرے پیارے بچوں جیسا میں نے کہا کہ جو ہم نے سیکھا اس کی پریکٹس بھی ہم آج ہی کریں گے اور ابھی کریں گے اور اس کو ختم بھی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم سیکھ پا رہے ہیں تو آئیے جرہ آئیے میرے بچے پہلا سوال ہے سم کون تربوچ ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ سے جاننا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ اڈتالی سے یہ تیتر ہے تو یہ والی بچہ کیا ہوگی لگائیے میرے بیارے بچوں دیماغ دیکھیں اس ٹیبل میں کہاں آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے اڈتالیس تریپ تیتر پیتر کہاں کچھ دکھائی دے رہا ہے ایک بار کوسس کرو کچھ نہیں کرنا صرف اور صرف ٹیبل سے ہی آنسور دینا ہے جو میں پوچھنا ہو کمنٹ کرو یار وہی سے تو سیکھو گے تو آپ کو گے سر اڈتالیس پچھپن تیتر میرے بھائی وشواس کرو میں اس پہ ایک دور کراؤں گا اڈتالیس پچھپن تیتر پہ اڈتالیس پچھپن تیتر رٹ جائے گا آپ کو آپ کہیں گے سر اڈتالیس اور تیتر ہے سب سے بڑی بجا تیتر ٹریپل ایٹ کا نیم یہ ہے کہ سب سے بڑی بجا یہ والی ہونی چاہی جو آخری میں لکھا ہے یہ سب سے بڑی بجا ہونی چاہی یہ سب سے بڑی بجا ہونی چاہی ہاں ہے نا اور یہ دونوں چھوٹی بجا ہونی چاہی تو اڈتالیس پچھپن تیتر اڈتالیس پچھپن تیتر ہو سکے تو میرے ساتھ ساتھ من سے بولیے موہ سے اڈتالیس پچھپن تیتر اڈتالیس پچھپن تیتر تو سر پچھپن میرا آنسور آجائے گا ہاں ہے نا اب آئیے میرے پیارے بچھو اس پہ اب آئیے میرے پیارے بچھو اس پہ بہت سندر من میں بولنا ہے وہ چیز ابھی اس پہ آئیے کوئی دکھت نہیں صرف جو میں ٹیبل دکھاؤں گا اس پہ کام کرنا ہے ابھی صرف اس پہ دیکھنا ہے دیکھو آپ نے دیکھا کہ روٹ ساتھ سار یہاں پہ بھی روٹ ساتھ یہاں پہ بھی اس کو چھوڑ دو صرف یہ دیکھو سولہ اور فیسٹ کہیں دکھائی دیں گے ٹیبل میں اس پہ چرچہ کریں گے تو سر سولہ اور فیسٹ پہ چرچہ کرو سولہ اور فیسٹ کہیں دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ scan سولہ پہ چلتے ہیں سولہ اپے چلتے ہیں سولہ فیسٹ کہیں دیکھ جائے تو مجھے آ جائے سرت جلدی ستھ بتاؤ 16 65 کے ساتھ کہاں دکھ رہا ہے آنسر بتاؤ بھائی تو آپ کہیں گے سر 16 63 اور 65 دکھ رہا ہے سر 16, 63, 65 16, 63, 65 میرے پیارے پیچھو 16, 63, 65 سر اب ہم کو ایک بات پتا ہے کہ 16 63 اور 65 یہ سب سے بڑی بجائے ہیں لیکن ایگزامنر نے کیا کر دیا سب سے بڑی بجائے دے دی 65 روٹ 7 اور یہ بجائے دی 16 روٹ 7 اور آپ سے پوچھا کہ یہ والی سائٹ بتاؤ کیا ہوگی تو کچھ نہیں ہوگی سر یہ 33 سائٹ روٹ 7 ہوگی بھائی ایک بات دتا ابھی ایک چیز بتائی کہ اگر 3, 4 اور 5 triplet ہے یہ ریشو کا سائن نہیں ہے میں صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں 3, 4, 5 اگر triplet ہے یعنی کسی right angle triangle کی سائٹ ہے کسی سمکون تربوچ کی بجائے ہیں تو میں انہیں کسی سے بھی گناہ کروں گا تو بھی یہ سمکون تربوچ کی بجائے ہیں اگر میں x سے گناہ کروں گا 3x 4x اور 5x میں آپ کو کہوں کیا یہ سمکون تربوچ کی بجائے ہیں بھائی تو آپ کا جواب ہونا چاہی ہاں سر ہے ہاں سر جی ہے اس میں دکت نہیں ہے کیونکہ ریشو لوگ ہے نا تو 3, 4, 5 ہی آ جائے گا اگر میں کہوں 30, 40, 50 سمکون تربوچ کی بجائے ہیں بلکل ہے سر ریشو لوگ ہے تو 3, 4, 5 ہی آ رہا ہے سمکون تربوچ کی بجائے ہیں بلکل ہے دیپا کمنٹ ریفریس کر دے تو ایسے ہی میرے پیارے بچوں یہاں 16, 63, 65 ہے مطلب یہ ریشو ہونا چاہی یہ 16, 63, 65 اب سر یہ 16, 65 ہے تو یہاں 60 لگا تو روٹ ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی روٹ ساتھ لے لو روٹ ساتھ لے لو ہاں جی اگر یہاں x ہوتا تو 16x لکھتے 63x لکھتے 65x تو میرے بچے آنسور آ جائے گا 63 64x روٹ ساتھ ہاں ہے نا میری بات سمجھ پا ہے بہت سندر میرے بھائی بتاؤ بابو آنسور آو بھائی دیکھو دیماغ دوڑا 35x 45 کہیں نظر آتا ہے تو نہیں تو بھائی ڈیٹیل تو سول کر نہیں ہے ہم ان کو 35x 45 دیکھو کہیں نظر آتا ہے آپ نے جو ٹیبل دیکھی صرف اس میں اور کہیں نہیں آو میرے بچے جلدی بتاؤ ایک بھائی گرہ 37 12x 35 37 تو ہے لیکن یہ ٹیبلیٹ ہے آپ کا مین 35 اور 45 یہ مجھے بتانا ہے اور کچھ نہیں ایک بھائی کہہ رہا 12x 35 میری بات بلکل صحیح ہے کہ بھائی 12x 35 اور 37 میرے بچے کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ تب ہی تو سمجھ ہوگا جب سب سے بڑی بجا 37 ہو آرے ہاں ہے نا بھائی جب سب سے بڑی بجا 37 ہوگی تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن کیا یہاں سمکون تروج کے سر وہ تو نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو کیسے بات بنے گی تو کیسے بات بنے گی میرے بچوں لپھیں نہیں مارنا سو سمجھ کے چلنا ہے ہم نے صرف ٹریپلیٹ کی یہاں سے پہچان دیکھنے کہ پہچان مل لی کی نہیں مل لی ایک بچے نے کہا 28x 45 بلکل صحیح بات آپ کی 28x 45 بلکل صحیح کوئی منہ نہیں کر رہا لیکن 28x 45 اور 53 میں سب سے بڑی بجا کیا ہو نہیں چیئے تریپن لیکن یہاں سب سے بڑی بجا کیا ہے 45 آپ پھر دکھت میں آوگے بھائی میری بات کو سنو اور سمجھو کیوں ٹنسن لے رہے اور کیوں دے رہے ہو ساری کہانی ایک ہی جگہ ہیں باک کی دنیا داری چھوڑو اب آج آپ کہو گے سر سرسری نگھا سے اگر ہم بات کریں تو نہیں مل رہا سرسری نگھا سے اگر ہم بات کریں تو سر نہیں مل رہا ٹریپ لیٹ ہمیں نہیں ملنا اس کا کوئی دکھت نہیں پھر کیا کریں سر سر اب اس سیٹ کو ڈیٹیل نکالنے کا طریقہ پتا ہے بلکل پتا ہے سر کیا فنڈا ہے سر فنڈا یہ ہے کہ 45 کا ورگ مائنس 35 کا ورگ ہائے نا 45 کا ورگ مائنس 35 کا ورگ بیسک فنڈا سر ہم نے اسی کھا ہوا کوئی دکھت ہے سر نہیں آرہا ہمیں سر ڈیٹیل میں تو ایسے کر لیں گے ہمیں کیا بھرائی ہے اب میرے بچوں کوئی بھی نمبر جس کا آخری ڈیجٹ 5 ہو اس کا کیسے سول کرتے ہیں ورگ نکالنا آتا ہے دیکھو ایک تو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی نمبر کا ورگ نکالنا ہو تو کیا طریقہ ہو جیسے مان لیجے 45 کوئی بھی نمبر ہویا پہلے تو 5 کا 25 لکھوں حاصل دو آئی پھر 5 چک 20 20 دونی 40 اور 42 آیا پھر 4 چک 16 اور 4 20 20 25 اس کا آنسور آئے یہ تو ہے ڈیٹیل طریقہ ہو سکتا آپ میں سے بہت سارے بچوں کو نہیں آتا ہو پٹ گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے ایک بیسک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نمبر کا آخری انکھ 5 ہے تو اس کا ورگ کرو 5 کا اور 25 4 سے اگلا نمبر کیا ہوا 5 گناہ کرو 4, 5, 20 تو آنسور آئے گا 20 5 کا ورگ 25 ہے سگلہ نمبر 7 7 کو 6 سے گناہ کرو 42 مجھے نکلنا پیچھتر کا ورگ 5 کا ورگ 25 7 سے اگلا نمبر 8 8, 7 56 56 میں نے لکھا جی 995 کا ورگ بتاؤ تو 5 کا ورگ 25 اور یہاں کیا لکھا ہے 99 99 سگلہ نمبر 100 99 کو 100 سے گناہ کرو گے سر 99 میرا ادیشہ ہے کیلکولیشن کرانا بلکل نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا چھوڑ دینا کیلکولیشن جن کو پکڑ پا ہے وہ ٹھیک ہے کیلکولیشن بھی صحیح وقت پہ کرائی جائے گی آنا میں آپ سے کہوں 35 کا ورگ نکال کے بتائیے تو آپ کا 5 کا ورگ 25 اور 3 سے بڑا نمبر 4 تو 4 دیئے 12 12 25 آن سر میں کہوں 25 کا ورگ نکال کے بتائیے تو میرے بچے 5 کا ورگ 25 2 سے اگلا نمبر 3 3 2 6 6 625 دیکھیں جن کو آتا مست ہے بہت بڑی جن کو نہیں آتا ایک ہی کام کرنا ہے ایک نئی چیز وقت پہ سیکھیں گے اس کو تو اب مجھے لگتا ہے واپس ہی آنا چیئے تو اس کا ورگ 5 25 اور 4 شیئے اگلا نمبر 5 4 25 20 بہت سندر اس کا ورگ 5 25 اور 3 شیئے نمبر 4 4 12 12 25 گھٹاؤ ہوگی نا سر 5 ارے ماں پرو بھائی گھٹانا تو 0 0 10 میں سے 2 8 1 800 اب سر آنسور آیا 800 مان لی سر بات اب سر 800 میں بھی ہمیں دکھت ہمیں ٹکڑے کرنے نہیں آتے تو میرے بھائی ایک بات بتاؤ اس 800 کو ایسے بریک کرلوں میں کیسے بریک کر دوں سر 4 گنا 2 گنا 100 ایسے اور 100 کا ورگ ملکہ 10 اور 2 کا نکلا نہیں تو root 2 رہنے دو تو سری آیا 20 root تو میرے پیارے بچھو اس cancer آئے 20 root کوئی نہیں پلے بڑا نہیں سی ایسے بہت سارے سوال کر لیں ابھی calculation کا اراد ہی نہیں ابھی تو صرف یہ بتانا کہ triplet بناتے کیسے ڈھونڈتے کیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیسے دیکھیں اور بچے کیسے کریں آپ یہاں سے ایک چیز بتاؤ بھئی calculation نہیں آئی ناراض مت چھوڑ دو اچھا ایک کام اور بھی کر سکتے بھئی سب سے بڑی سائیڈ ہے 45 اس سے چھوٹی سائیڈ 35 actual تو یہ 45 آپ کہیں ہاں 5 ساتھ 35 تو یہاں مان لیجئے آنسور آیا x تو دھیان یہ رکھنا کہ یہ سارے 5 گناہ ہے اس کا 5 گناہ اس کا 5 گناہ تو actual side 5 گناہ ہوگی 5 x ہوگی ہاں جی اب کیا ہم یہ triplet ڈھونڈ سکتے ہیں پہتے کچھ تیورم لگا سکتے 9 اور سر یہاں کتنا بچہ سات سات میں چار گیا تین سر 32 32 پہ تو سوچ سکتے سر کیسے یہ 32 اور اگر آپ سمجھ سمجھ دار تو 32 کو لکھ لیں سر 16 گناہ 2 تو 16 ہو جائے 4 4 root 2 اس کی side آگی تو یہ value آئی 4 root 2 میرے بچے لیکن کیا میری بات سمجھ پائیں میرے بچے یعنی 5 گناہ تھی تو دیرے 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 تھند پاؤ اور لیتے نا اپن کوئی ویدیش سے تھوڑی آرہے پڑھانے اور کر لیتے جیسے مان لیجیے میں نے کہا یہ side 30 35 آپ کے ویچار میں یہ side کیا ہو سکتی بتائیے بتائیے میرے بچے اب بتاؤ میرے بھائی آپ کہو گے دیکھو سر بڑا بیسک طریقہ 35 کرو کیونکہ وہ سب سے بڑی بزا تھی مائنس کر دو سر مائنس کر دو سر 30 کور بہت سندر سر آپ سر 35 کور سر طریقہ سکھایا تھا آپ نے بھی 5 کور 25 اور 3 سگلہ 4 3 12 اور سر 30 کور 900 سر گھٹائیں گے تو 5 2 12 325 سر root 325 آن سر آیا اور سر اگر آپ اجازت دیں تو 325 کبھی cutting cutting چلاتے 25 سے بھاگ دے لو جو آپ کا من کر رہا ہو بھاگ دے لو جب 25 سے دیتا ہوں سر تو اگر سر 25 سے بھاگ دوں تو 25 سر سات بچہ 25 35 سر سر 25 کا اور مول ہوتا ہے 5 تو آنصر آنا چاہی سر 5 روٹ دیرہ سر یہ میرا آنصر ہونا چاہی 5 روٹ دیرہ مجھے اس میں کوئی عبتی نہیں سر تھوڑی calculation ضرور ہے بہت مجھے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ میں ابھی سروات میں ہوا میں نہیں اڑنا چاہتا مجھے میرے کو پتہ ہے کہ دنیا مجھے کچھ بھی کہ تمہیں یہ نہیں آتا تو تمہار سیلیکشن نہیں ہوگا ایمانداری سے بول کچھ نہیں ہمیں اس سے چھوٹی کوئی تیسری بجاتا ریشو لیتا ہوں تو پانچ ساتھ 35 پانچ 30 سفس یہ ساتھ یہ چھ ہی میں نکال لیتے بس مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کا پانچ گناہ لینا تو جو آنصر آئے گا اس کا پانچ گناہ میرا آنصر آ جائے گا ٹھیک سر یہ سوچو سر تب آنصر ہوگا جب سائیڈے ساتھ اور چھ ہوتی سائیڈے تھی پانچ گناہ سائیڈے تھی پانچ گناہ تو اس کا بھی سر پانچ گناہ لینا پڑے آنصر آئے گا پانچ روٹ 30 آنصر آئے سر 5 روٹ 30 کچھ تو بولو کمنٹ کرو بھائی 5 روٹ 30 بات آرہی سنجھ میں آئے نا دیکھ اور لے لیتے یا چلو ٹریپل ایٹی چلتے وہاں پسیں گے سوال ایسے بتاؤ جی بتاؤ جلدی سے آپ نے کہا سر 3 4 5 مزا نہ آگیا سر آسان سی تو بات 3 4 5 کوئی دکت ہی نہیں اب ایک چیز اور بتاؤ یہ اور بتاؤ یہ والی بتاؤ سائٹ کیا ہوگی دیکھتا ہوں کتنے دیماغ سے ایکٹیو کلاس میں اس کا آنسر بتاؤ بھائی بتاؤ میرے پیار آنسر بتاؤ جلدی سے بولو اب آپ کو گے سر یہاں دیکھ کت ہے دیکھ پر کمنٹ ری فریس کر دے تو میرے بچے آپ پلیٹ ہوتا ہے میرے بھائی لیکن ٹرپ پلیٹ کی یہ سب سے بڑی سائیڈ ہوتی ہے جو رائٹ ایگل کے سامنے لیکن کیا رائٹ ایگل کے سامنے سائیڈ پانچ ہے نہیں ہے تو سر یہ ٹرپ ٹرپ لگ رہا تو چار چار سولہ اور تین سولہ میں سنو گیا سات تو آنسر آئے گا روٹ سیون گلتی مت کرنا بس یہی بات ہے تم سے آج ہی اب بتائیے میرے بچے یہ روٹ تری پلس ون ہے یہ روٹ تری مائنس ون ہے سب سے بڑی بجائے جاننا چاہ رہا ہوں بتائیے میرے بچے بتانا پڑے گا بھائی ایسے بات بنے گی نہیں تو آپ کہو گے سر ایک کام کر لو یہ جو سائیڈ ہوگی نا یہ ہو جائے روٹ تری پلس ون کا ہول سکیر پلس میں روٹ تری مائنس ون کا ہول سکیر سر کیوں کیونکہ سر یہ بڑی سائیڈ ہے نمبی ڈگری کے سامنے والی بجائے ان دونوں چھوٹی سکیر پلس ا مائنس ب کا ہول سکیر سر یہ برابر ہو جائے جوڑ ہوگی نا تو یہ کٹ جائے پلس مائنس اور یہ 2 ب سکیر مل ا سکیر دو ب سکیر دو ب سکیر دو کومن لے لوگے تو یہ میرے پیار ایک سکیر پلس ب سکیر ہاں جی ایسا دھیان رکھ لینے بات ہے اس میں کوئی نقشان نہیں ہے لکھ بھی لینا ہے ان چیزوں کا اپنی کوپی میں اور سر اگر ان کا مائنس کر دیں تو مائنس 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 پلس یہ کٹ جائے گا بچے کا 4 اے بی ٹھیک جی اب میرے بچوں پہلے والا فنڈا اگر آپ دماغ دوڑا ہو تو استعمال ہو جائے گا کیسے ای پلس بی کا سکر کیا ہوگا سر ایک 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 سکر پلس بی سکر ا ہے روٹ تین روٹ تین کور تین اور بابو بی ہے ایک ایک کور ایک سر تین اور ایک چار چار دونی آٹ یہ بات سمجھ میں آرہی بھائی ٹھیک ہے تو یہ آئے گا دو گنا چار اب تو مجھ آئے سر چار کور گل تو جانتے ہی دو آئے گا اور یہ دو بچا رہے گیا تو آنسر آئے سر دو روٹ دو ہے کہیں تو اوپشن اے میرے پیار بچو میرا بلکل سی دو روٹ آٹ نہیں ڈھککن دو روٹ دو ہاں ہے نا میرے پیار بچو کسی بھائی کو کوئی دکت ہے نہیں بتاؤ جی آپ کو گے سر من میں یاد آگیا سات چوبیس پڑھا تھا کہیں ٹیبل کہا پڑھا تھا بھی نکال کے لاتے آجا بیٹا پھر بھاگ جاتا گئے آجا سریعہ تو دیکھیں سر سات چوبیس پچیس کہیں دکھائی دیا آپ کہیں گے دکھائی دی رہا سر سات چوبیس پچیس تو سر وہ کہاں چلا گیا تو سر آئیے یہ سات یہ چوبیس تو سب سے بڑی بھجا کیا ہوگی پچیس تان سر آگیا میرے پیار چوب پچیس بتائیے بتاؤ بابو آپ دیکھ رہے اکیس بیس دیکھو 21 20 کہیں دکھائی دی رہا آپ triplet جلدی سی ڈھونڈ کے دیکھو مل رہا کھ نہیں مل رہا آپ کہیں نہیں مل سر 21 کہیں دکھائی نہیں دی رہا اگر کہیں نہیں دکھائی دی رہا تو سر پھر کام کرنا پڑے آگے لائٹ 20 29 میرے بچوں آنسر ہے بتاؤ جیس آنسر تو آپ کہو گے بی تو کیا تھا سری چار کور سولہ تین کور نو گھٹائیں گے تو روٹ سات آنسر آگیا بہت بڑی جاندار شاندار بتاؤ جی آپ کہو گے سر یہ 24 یہ 25 30 کتنی ہوگی سات 24 25 ابھی پڑا تھا دو تین بار کروا رہا رہا ہوں تاکہ وہ یاد ہو جائے اچھا تو جرہ یہ بتاؤ پھر اتنا ہی یاد ہے آپ کو دیکھے تو صحیح کتنا پڑ رہے ہیں کریئے میرے پیارے بچو AB 8 AD 10 AC 17 تو کرا CD کی لیند بتائیے کیا ہوگی میرے پیارے بچو سب سے پہلے چھوٹی ٹرینگل پہ AB D پہ یہ کتنا ہے 8 یہ کتنا ہے میرے پیارے بچو 10 یہ ڈھونڈ دو آپ کہیں ہا سا triplet پڑھے تھے 6 8 10 سر condition یہ تھی کہ سب سے بڑی بچو ہونی چیئے ہے دکھتی نہیں سر تو یہ سیڈ آئے گی 8 تو سر یہ ویلیو آگئی 8 آگئی اور آپ اپنے ہی student ہیں تو پھر تھوڑی چیڑ پھار کرتے ہیں اور اس کو مٹا دیتے آئیے سرب سرب ایک بات بتائیے اب آپ نے کیا کوئی triplet دیکھا ہے 8 سب سے بڑی بجا 17 کوئی triplet دیکھا ہے 8 اور سب سے بڑی بجا 17 آپ کہیں ہاں سے دیکھا ہے نا 8 15 17 8 15 17 سر ہوتا ہے نا سب سے بڑی بجا 17 لوگ ہے سب سے بڑی بجا 17 تو ایک side 8 ہوگی تو دوسری 15 تو سر یہ side کتنی آگئی 8 تو یہ side 8 ہے تو یہ side کتنی ہوگی 15 اور اگر یہ 15 ہے تو یہ length کتنی ہے 8 تو یہ 8 ہے یہ 9 ہوگی I am really sorry for that ایک گلتی پر تحل کا مج جاتا ہے بتاؤ جرہ ابھی کرایا تھا یہ دیکھیں کتنا یاد ہوگیا آپ کو ارے واہ میرے سیروں سوپر بچے نے بتایا 49 41 triplet ہوتا واہ میرے سیر بتاؤ ابھی تو بتا کہ ہٹا تھا تھوڑی دیر پہلے ابھی نیسان لکھو آیا تھا اسی question پہ یہ ڈھونے نہیں مل تھا آپ کہیں ہاں سر ڈھونڈے تھے یہ رہ 20 29 29 تو سر یہ ڈھونڈ دیا 20 29 ہوگا تو آنسر ہوگیا 21 ہائے نا اب یہاں فسیں گے بابو ہم اب کئی سے توڑیں بابو اس کو دیکھو یہ 0.8 ہے یہ 1.7 ہے اگر میں ان کا ratio لے لوں تو یہ آئے گا 8 10 آپ کہیں ہاں یہ آئے گا 17 10 بلکل آئے سر سر اس سے 10 سے 10 کھاٹ ہوگی تو ratio آجے 8 9 17 تو اب دیکھو کہ سب سے بڑی سائیڈ 17 ہو اور چھوٹی سائیڈ 8 ہو پھر بلکل لیکن کہانی یہ ہے کہ اس کا ایک بٹے دسوان حصہ یہ ہے تو میرے پیارے بچو اس کا بھی ایک بٹے دسوان حصہ ہے یعنی پندرہ بٹے دس مطلب ایک پنچ ہو دیسی ملکی پکڑ لے کے چلنی ہے بھول جانا نہیں دل ہار کے بتاؤ میرے پیارے بچو آپ مجھا آگیا سر یہ سات ہے یہ پچیس ہے چوبیس کتنی بار آپ نے کرا دیا اب تو یاد ہو جانا چاہیے سر اب تو کھٹا کھٹا آنس اور آنا چاہیے دنیا لاک کچھ کہتے رہے آپ کو فوکس یہ ہی رکھنا ہے اب بتاؤ تو آپ کہیں سر گیارہ ساٹھ ایک سٹ کیا ٹرپلیٹ ہے سر آپ کہیں رہے چیک کرتے ہیں ایسے بات بنے گی نہیں سر دیکھو سر گیارہ ساٹھ ایک سٹ دکھ رہا ایک ایک سٹ دکھ رہا سر تو سر گیارہ ساٹھ ایک سٹ بلکل ٹھیک گیارہ ساٹھ ایک سٹ ٹرپلیٹ بنا رہا ساٹھ آنسر ہوگا اچھا تو یہ بتاؤ سر یہ بھی سیم ہے یہ گیارہ ہے یہ ساٹھ ہے یہ ایک سٹ ہوں دسوان حصہ یہ ساٹ کا ایک بٹ دسوان حصہ تو ایک ساٹ کا بھی دسوان حصہ ہو جاگا سر چھ پائنٹ ایک سر تھوڑا تھوڑا تو دیکھو آپ کو کرنا پڑے گا مہنت ریشو کا ہمیں بھی کرنا پڑے گا اب جیسے یہ سیم ہے نا اس کو تھوڑی دیر پانچ تو یہ پتا ہے کیا آئے گا سر تین بھائی کمنٹ کرو مجھ سے پہلے آنسور دینے کی کوشش کرو دیکھتے بھڑا دو کیونکہ اس سے کیا ہوگا کیونکہ آپ کو exam دینا ہے کمپیوٹر پہ دینا تو یہ دیکھ کے بولنے کی habit آجائے گی ابھی سر ڈبلپ سر کہاں پڑے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پڑے ہیں آپ لوگ سر دیکھتے آرے سر یہ رہ 15 20 25 آپ لکھ تھے یہ اس میں بھی کہ ملنا چاہیے چاہیے چلو اس میں نہیں ہے پتا نہیں مجھے نہیں ملنا لیکن 15 20 20 آپ نے triplet لکھ آئے سر ہمیں یاد ہے 15 20 25 लکھ अगर नहीं भी है तो भाई आप एक बात बताओ 15 25 आप के सामने बिल्कुल है ratio ले लो भाई ये decimal को बाद में देख ले तो 3 5 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 3 5 5 5 5 5 25 25 25 25 25 20 20 2 2 2 sorry 1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2.0 मेरे प्यारे चुमापना असे नहीं दिल में तोड़के यहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी मैं जानता हूँ कैलकुलिशन ऐसी चीज़े देरे देरे अपना मस्त हो जाएगे पस जुड़े रही चीज़ों साथ मेरे बच्चों 125 का क्यूब रूट होता है 5 297 का क्यूब रूट होता है 13 आपके यह तो हमको पता ही नहीं था कोई रिकत नहीं हम सिखाएंगे ना हम सिखाएंगे ٹینسن نہ لو کیو روٹ سکھاؤں گا یہ پانچے تیرہ 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 کیا ہوگا بارہ تو آنسر کیا لکھا جائے گا کیو روٹ کے اندر نشان لگا کے بارہ کا کیو روٹ ہے سترہ سوٹھائیس سترہ سوٹھائیس ڈی اپشن اپشن ڈی میرے پیارے بچوں بتائیے بھائیہ ویسے تو ٹریپلیٹ کی ٹیبل بنا لیں گے حالب جو ہے اس کو چیک کر لیں گے پاندرہ سے نہیں تو پاندرہ کا بارک ہوتا ہے دو سو پچیس دو سو پچیس کا ایسے دو ٹکڑے جن کا ڈیفرینس ایک ہوتا ہے ایک ایک سو تیرہ ہے تو ایک ایک سو بارہ ہو جائے گا اور ایک سو بارہ آپشن میں ہے تو آنسر آگیا نہیں تو سب سے آسان ٹیبل دیکھ لو کیا دیکھ لو میرے بچے ٹیبل دیکھ لو ٹیبل کے تھوڑھ اڑھالو سوال کو آئیے بتائیے آپ کہو گے سر ہزار کٹ دو ہزار کٹ دو تو ٹیبل ایٹ بنا سات چوبیس پچیس تو سر کتنا کٹے تھے ہزار آجا تین جیروں تو تین جیروں جوڑو انہا سر سات چوبیس پچیس سر آنسر آگیا آن جی آئیے میرے پیارے بچوں چھ دس یہ اب آپ یہ بات تو جانتے ہیں ٹیبل ایٹ ہے سر چھ آٹھ دس یہ آٹھ ہوگا سر سر گیارہ سارٹھ ہک سٹھ یہ بھی ہم کو پتا ہے اب اس نے کہا او بی او بی کی لیند ہے سر آٹھ کیو آر کی لیند ہے ایک سٹھ تو ایک سٹھ اور آٹھ سر اونے اتر آنسر آگیا سر سکسٹی نائن ہے کہیں ایرہ تو آنسر ہے میرے پیارے بچوں سکسٹی نائن بہت سندر بتاؤ جی سر ویسے ٹیبل سے چیک کر لیں گے تیرہ چوراسی میں سب سے چھوٹی سائیڈ تیرہ پڑی اور یہ اوڈ ہے تو تیرہ کا ورگ ایک سو اونے اتر ایک سو اونے اتر کے دو ٹکڑے کرو گے ایک چوراسی ہے لگائیے دیماغ دیکھئے تین کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے کیونکہ جو بھی آنسر آئے گا اس کے بٹے تین لگ دیں گے اس میں تو ہمیں دکت ہی نہیں ہے ہمیں اوپر والے کا ریشو لینا ہے ساچنگ بیالیسٹ جیرو ساچنگ بیالیسٹ سائی کمشہ ساٹھ ایک سٹھ ساٹھ ایک سٹھ کہیں نظر آیا کچھ سنا سنا سا دکھائی دے رہا ہے آپ کہیں گے آنسر گیارہ ساٹھ ایک سٹھ کہاں گئی ٹیبل دیکھو نا سر دھیان سے گیارہ ساٹھ ایک سٹھ گیارہ ساٹھ ایک سٹھ کتنی بار یاد کر لیا ہے سر ہم نے گیارہ ساٹھ ایک سٹھ بہت جگہ کام آ رہا ہے یاد ایسے ہی ہوں گے میرے بچے گیارہ ساٹھ ایک سٹھ سر ایسے ہی یاد ہوگا ہم مانتے ہیں اس بات کو تو سر یہ ساٹھ ہے یہ ایک سٹھ ہے تھی کتنا ہوگا گیارہ اب ایکچوال میں یہ والی چیز سات گنا تھی اس کا ساتھ گناہ تھی تو سر یہ والی چیز بھی گیارہ کا ساتھ گناہ ہو گئے یعنی گیارہ ساتھ ستھتر بٹے تھی تو میرے پیارے بچوں آنسروں کا ستھتر بٹے تھی ہے ہی نہیں ہائے نا لاسٹ سوال ہے فاؤنڈیشن کا لاسٹ سوال ہے میرے بچے ٹرپلیٹ کی پریکٹس کا فاؤنڈیشن کا اسٹار میں اور بھینکر بلو بھینکر ٹائپ کریں گے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں جرورت نہیں ہے ماں پڑھنے کی جرورت سے اسے پڑھنے کی ہے اسے پڑھئے یہ بیپر میں کام آئے گا ایکزام گلے والی یہ ہی ہے اڑھائیے تو آپ کہیں گے دیکھیں سر کائے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ سائٹ ساتھ ہے یہ سائٹ چوبیس ہے تو سر یہ سائٹ کتنا ہوگا پچیس نہیں ہوگا ٹرپلیٹ سے ہاں سر ہوگا پچیس ہوگا اب سر یہ پچیس اگر لوگ پورا تو سر یہ سائٹ کتنا ہے بارہ تو یہ کتنا ہوگا تیرہ ہاں جی سر یہ سائٹ تیرہ لینا پڑے گا یہ بات ہم کو سمجھے آ گیا اب ابو یہ چوبیس ہے یہ تیرہ ہے یہ سائٹ آپ کو نکالنا ہے آئے نا پوچھا کیا تھا ہم سے اے ڈی ارے وہ تو وہاں سے بھی نکلنا تھا تیری کیا ٹھیک ہے کر لوگے میرے پیارے بچوں اس سوال میں مجھے کچھ دکت نہ جرا لیے ہاں یہ سوال میں مشٹیک ہو گئی یہ ڈاٹا گلت ہو گیا میرے بچوں یہ ڈاٹا گلت ہے یہاں پہ کیونکہ اگر یہ یہ نبی ہے تو یہ بھی نبی ہوگا اور اگر یہ رائٹ اینگل ٹرینگل ہوگی تو اس رائٹ اینگل میں رائٹ اینگل کے سامنے والی سائٹ سب سے بڑی ہوگی جبکہ یہاں بارہ ہے یہ ساتھ ہے سوال میں دیکھتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے ٹائپ ائرر ہو گیا پلیز اسے ڈیلیٹ کر دیجئے ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے سکھایا یہ آپ کر کے آئے ہوں گے اور آگے محنت کر کے سیکھیں گے آنا آپ سب کا اتر بھی آگئے گزب ہو گئے سوال غلط ہے تو اتر نکال جو یہاں جو ڈالنا ہے آرام شے شانتی سے پڑھتے چلے جائیے ٹرپ ایٹ کو جو میں نے کرایا ہے سمپل ایک ٹیبل بنائیے آج دو تین چیزیں خاص بتائیے کیلکولیشن بتائیے جس کا ایک آئی کنگ پانچ کیولوس کی اس کو ایک چھوٹا سا پائنٹ بنا کے کوپی میں لکھ لیجئے ٹرپ ایٹ کی جو ٹیبل ہے اس کو کوپی میں بنا کے لکھ لیجئے کچھ جو الگ سے ٹرپ ایٹ تھوڑی بہت ڈسکس ہوئے اس کو بنا کے لکھ لیجئے اس کے بعد ہر ایک سنگل ایکزام میں آپ کو یہ کوششن پوچھے جائیں گے کل ہمیسی سے آگے بڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی کریکٹ بارہ بجے آپ کو کیریویل ایپ پہ جو آپ کا ایپ ہے جہاں آپ بچوں نے اپنے ایڈمیشن لے رکھا ہے نہیں بھی لے رکھا ہے تب بھی کیریویل ایپ پہ جائیں گے میرے بیچ میں جائیں گے تو اوپر ایک نوٹس کا سیکشن ہے کس کا سیکشن ہے میرے بچوں نوٹس کا سیکشن ہے اس نوٹس کے سیکشن میں ہم آپ کو کریکٹ بارہ بجے آپ کو پریکٹس سیٹ پروائیڈ کریں گے اس پریکٹس سیٹ کو آپ دیکھنا اور کھٹا کھٹ سول کرنے کی کوشش کرنا جو سوال نہیں آ رہا اس پر اپنا کوپی میں نمبر لکھ لو گے مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا شامتی سے بیٹھو پھر اپنی دوسری پڑھائی کرو کریکٹ ایک گھنٹے بعد اس کے آپ کو اس کی ہنڈ ریٹن نوٹس بلہ اس کے وہ مل جائیں گے سولیشن وہاں جو سمجھ نہیں آیا اس کو چیک کر لینا آنسر کی چیک کر لینا شامتی سے مست ہوگے بیٹھ جاؤ شام کو سٹار بیچ میں آنے کی جورت نہیں ہے جو آنا چاہے most welcome ہے سب ہی کا اگر آپ انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں it is more than enough for everything ٹھیک ہے جی اس کے بعد شام کو اپنا 9 بجے تیسٹ اپلوڈ ہوگا اپلوڈ ابھی ہو رکھا لیکن لائے ہم 9 بجے کریں گے 9 بجے 10 منٹ لگے 5 منٹ لگے جتنا آپ کو تیسٹ میں ٹائم لگے آپ تیسٹ کو کلک کریے اور اس کو سول کریے تیسٹنگ کے پر جا کر انیشل سٹیج پر سب ہی کے لیے فری ہے بعد میں جن بچوں نے اس بیچ میں ٹائم لگے ان کے لیے لائف ٹائم فری رہے گا تیسٹنگ تو آج کے لیے اتنا ہی thank you very much have a nice day to everyone thank you میرے پر جو